میں رات کے وقت چلا تھا کوفے سے دیکھیں دعا کیا ہے رات کے وقت میں چلا تھا مجھے بہت ضروری کام تھا اس زمانے میں لوگ رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ کہتا ہے مجھے بہت ضروری کام تھا کوفے میں بارش ہو رہی تھی سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے چھوٹی چھوٹی کوفے کی گلیاں بیچ میں ایک چھوڑا سا چراخ جا رہا کہتا ہے میں اپنے آنکھ کو پانی سے بچاتا ہوا یہ سوچتا ہوا کہ میں اپنے کام کر کے واپس آؤں گا لیکن مجھے حیرت ہوئی جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا ہر طرف سناتہ خاموشی پورا کوفہ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہا لیکن میرے کانوں میں کسی کے ترپنے کی رونے کی کھرب کی آواز آئی میں رو پریشان ہو گیا کہ آدھی رات کوئی اس طرح کون رو رہا یہ کون مسئیبت زدہ ہے کون اس تقلیف میں ہے جو اتنا ترپ کے رو رہا چلتا رہا آواز میرے خریب ہوتی گئی پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو مسجد سے آ رہی میں پریشان ہو گیا کہ اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی مسجد کوفہ بہت چھوٹی تھی کہانے لگا کہ مسجد میں اتنی رات کو کون اتنا ترپ کے رو رہا کہتا ہے جب میں مسجد میں گیا تو ایک چراخ جل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے کوئی مسجد میں نہیں ہے ایک چراخ ہے اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور ترپتا جاتا ہے اور روٹا جاتا جب میں خریب گیا تو میں نے تو پہچان لیا یہ تو میرا سید و سردار ہے یہ تو میرا موسن ہے یہ تو میرا رہبر ہے یہ تو میرا مولا ہے خریب گیا اب جو دیکھتا ہے کہ مولا کائنات کا مالک جس کی محبت ایمان جس سے بخص کفر و نفاف وہ علی دعا کیسے کر رہا ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے اللہ وہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے کہ جس کے دامن میں عمل نہیں ہے یہ کون کہہ رہا کہ ایک ایک ضربت سخلین کی عبادت سے بڑی ہو وہ مولا وہ مولا کائنات کا مالک زمین اور آسمان کا مالک وہ جب اللہ کے سامنے جارہا دعا مانگ رہا تو ایسے دعا مانگ رہا کہتا ہے پروردگار تیرے علی کے دامن میں بالکل نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ پروردگار میں ایک ایسے تکیہ پہ سر رکھ کہ جو سخترین تکیہ ہوگا سر رکھ لاکھوں سال کا سفر تیہ کر کے جب تیری بارگاہ میں آن تو ترہم کرنا مولا اپنے لئے بول رہے ہو جس کے نام پہ جس کی محبت ہو تو جنت میں جلا جائے وہ علی اللہ کے سامنے ایسے مانگ رہا ہماری دعا کیا ہے یقین کریں دوستو ہمیں ہی طرف دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے تھندے پانی کا گلاس ہے میں اگر یہاں رکھو اور رکھ کے بولوں کہ میں پیاسا ہوں اس وقت میں بہت پیاسا ہوں تو بچے بولیں گے کہ مولانا ہاتھ میں پانی ہے پیلو یہی بولیں گے کہ کیوں پکار رہے تھا کیوں پکار رہے پیاسے ہمارا حساب یہ ہے ہمارے ہاتھ میں چودہ ہے اور ہم پیاسے ہیں میں کیا بولا آپ کو چودہ ہے چودہ یہ جرسی کے یہ اور یہ والوں کے لئے بیت الخام ہے بابا you can change your destiny ہاتھ میں پانی ہے یا مبانی ہے اختیار میں ہے اور پیاسے ہو تو why دعا کو سمجھے کہ دعا کیا ہے just get closer you are an imam اس کے بعد دیکھو تمہاری تخدیر بدلتی کیسا سارے پرابلمز ایک لمحے میں دور ہو سکتے لیکن صرف اپنے لئے مت مانگو کہ جرسی میں سب مجھے دے دے کسی کو نہ دے یہ کبھی نہیں بولنا تو دعا خوبل نہیں ہوتی کہ پاپر دکھا میں یہ پرابلم ہے میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم پلیز اس لئے کہ میں زیارت پر دائے خافلہ لے کے جاتا ہوں وہ میں جاتا ہوں اسے لیٹ کرتا ہے خافلے کو تو گئے خافلے پر خاتول کہنے لے کی بی بی دعا کرو بی بی سے کہ مجھے دے دے یہ کبھی منت ملے دے مجھے دے اور جو مثال کی طور پر جس سے آپ کے تعلقات نہ ہو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ مطلب ٹرمس نہ ہو پہلے اس کے لئے دعا کرو دشمن کے لئے دعا کرو پھر اپنے لئے کرو غیروں کے لئے دعا کرو پہلے اپنے لئے کرو اپنے لئے نہ کرو ہی مت یہ بھی معصوم کا وطہ ہے وطہ ہاتھوں کو اڑھاؤ تو سب لوگوں کے لئے مانگو کہ فلا مومن فلا مومن فلا مومن کو دیتے جاؤ اس کے بعد بولا ہی مت کہ مجھے دے اللہ اتنا کریم جتنا تم مانگو دے اللہ تم کو پٹا کے دے گا سلوات پڑے محمد وآلہ